سر ایک کوٹیشن میں نے پڑھی سر اور وہ کوٹیشن بڑی الارمنگ تھی سر وہ اتنی سیٹویشنز پہ سر وہ لگتی ہے سر اس کو ڈراؤ کیا جائے اس کو اپن کیا جائے اس کو ڈی کوڈ کیا جائے سر کوٹیشن یہ تھی کہ دنیا کی سب سے خطرناک جیل وہ ہے جس میں قیدی کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں جیل میں ہوں اور سامنے کمپیوٹرز بنے ہوئے تھے ایک سوفٹر ہاؤس تھا جس میں لوگ کام کر رہے تھے لیکن سر میں نے سوچا یہ ہر بندے قید میں ہیں سر ذمہ داریوں کی قید حالات کی قید کمٹمنٹس منوں سے جو بول دیا سوشل پریشر بہت بڑی قید ہے سر درویش فقیر اس قید سے کیسے نکلتا ہے یہ جو ایک بیعتنائی ہے یہ جو بینیازی ہے اتنی خطرناک قید جگہ جگہ قید موجود ہے سر اس کا قیدی وہ کیسے نہیں بنتا مرزا غالب کے نزدیک تو سب سے بڑی قید شادی تھی یہ سب سے بڑی جیل ہیں جس میں آدمی ہوں اور قید بھگتا یہ میرا کہنا نہیں ہے یہ مرزا غالب کا کہنا تھا یہ فقیر ان چیزوں سے اس لیے باہر نکل جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے یا ان سے تنگ ہونے کی بجائے وہ انہیں خوشدلی سے قبول کر لیتا ہے فقیر سے زیادہ آپ کو ذمہ داری انسان شایدی ملے گئی اس کے ذمہ جو کچھ ہے وہ ان ذمہ داریوں کو بڑی پابندی اور سب سے بڑی بات یہ خوشدلی سے ادا کرتا ہے اگر وہ کسی آدمی سے کہہ دے گا کہ تم یہاں روزہ نہ کھانا کھا لیا کروں ابو صاحب کبھی ایک بجا آ جائیں گے کبھی چار بجا آ جائیں گے کبھی رات کو بارہ بجا آ جائیں گے ایک بجا آ جائیں گے فقیر نہیں گھرائے گا فقیر خوشدلی سے انہیں کھانا سرب کر دے گا کبھی آپ کسی فقیر سے پوچھیں کہ تمہارے ماں سے پر شکر نہیں آتی یہ نہ وقت آتا ہمیشہ تو آپ کو ایک جواب دے گا کہ وہ اس کا حق ہے اس لیے کہ میں نے جب اس سے کہا تھا کہ تم یہاں میرے بس کھانا کھا لیا کرو تو میں نے اسے وقت کا پابند نہیں کیا تھا تو یہ اب اس کا رائٹ ہے تو وہ خوشدلی سے اس پابندی کو ذمہ داری کو نبا رہا ہوتا ہے بیعت اتنائی جو ہے وہ ایک صورت میں آتی ہے کہ جتنے فقیر یا درویش لوگ ہیں ان کے اندر رب پہ بھروسہ بے پنا ہوتا ہے صرف یہی ایک احساس کہ میرا رب موجود ہے وہ مجھے فیڈ کرے گا وہ انہیں بے پروا کر دیتا ہے چیزوں سے ان کے اندر بے اتنا ہی آ جاتی ہے میں نے شاید آپ سے کہیں ذکر کیا تھا کہ ایک بڑے دانا شخص گزرے بحلول کے نام سے یہ حارم رشید کے رشتہ دار بھی تھے تو چونکہ درویش آدمی تھے ہاتھ کھلا تھا تو مقروض رہتے تھے تو ایک بار حارم رشید کا کافلہ جا رہا تھا کہیں تو تو اس نے دیکھا کہ بحلول ایک درخت کے نیچے بیٹھا تو حارم رشید نے ہاتھی روک لیا اور وزیر سے کہا کہ وہ بحلول دانا بیٹھا یہ اشرفیوں کی تہلی اس کو دیا ہو تو وزیر لے کے گیا تو بحلول کو جب دی کہ بادشاہ نے بھیجی تو اس نے دیکھا سامنے بادشاہ کی سواری موجود تھی تو بحلول صاحب نے شکریہ کے ساتھ تہلی واپس کر دی تو وزیر نے آکے بادشاہ سے کہا کہ جنہوں نے لینے سے انکار کر دیا تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو لے ہو میرے پاس بحلول صاحب آگئے ہیں حارم رشید کے سامنے تو حارم رشید نے کہا کہ دیکھو یہ محنت میں اشرفیوں کی تہلید بھیجی تھی جیسے ہیں کیونکہ میرے علم میں ہے کہ تم انتہائی مقروض ہو جیسے ہیں تو اگر وہ مقدمہ آ گیا تو میں مجبور ہوں گا کہ تمہیں قید میں ڈال دوں تو اس لئے یہ تہلی میں نے دی تھی کہ اس سے تم قرض ادا کر لو تو بحلول نے کیا جواب دیا اس نے کہا کہ یہ تہلی اپنے پاس رکھو تمہارا کیا خیال ہے کہ جو رب تمہیں دے سکتا کیا وہ مجھے نہیں دے گا یہ جو ایک ایمان کا حصہ ہے درویش کی زندگی میں کہ میرے رب سب کو پالتا ہے تو مجھے بھی پالے گا یہ اس کو اس بے اتنائی کی طرف لے جاتا ہے کہ وہ کسی چیز کو سوچتا ہی نہیں تو جب آپ کسی چیز کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں تو آپ میں بے اتنائی آتی ہے جب آپ کو نوکری کی پرواہ نہیں ہے صرف یہ ہے کہ میرے رب نے یہ روزگار کا ذریعہ بنایا میں دیانتداری سے محنت کر کے کام کروں یہاں تک تو درویش کرے گا جس میں نے اور اس کیا کہ درویش سے بہتر اپنے ذمہ داریوں کو ڈسچارج کوئی نہیں کر رہا تو بہت ہی دیانتداری سے محنت کر کے اپنے کام کو کرے گا لیکن باس کی پرواہ نہیں کرے گا انڈیو دیو ریسپیکٹو سے دے گا انڈیو پرواہ نہیں کرے گا کیوں میرا باس ہارا میں فرہ وٹ کام پہ لگ جاؤں وہ ہے کہ وہ نہیں پہ لگا وہ درویش صرف اپنا کام کرتا چلا جاتا سر نیچے ڈال کے اسی لئے درویش گھاٹے میں نہیں رہتا کبھی ٹھیک سن